بھارت میں ہجاب کو لے کر چل رہی بحث کے بیچ پاکستان بھی کوت پڑا ہے خرص کے بوچ میں دب چکے پاکستان میں جنتہ کے سامنے روٹی کے لالے پڑے ہیں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے اردھ بیوستہ پوری طرح چرمرا چکی ہے مہاں عمران سرکار کے خلاف لوگوں کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے لیکن عمران خان اور ان کے منتریوں کو اپنے دیش پر دھیان دینے کے بجائے شاید دوسروں کی فکر کچھ زیادہ ہی ہے باروت کے ڈھیر پر کھڑا پاکستان جہاں آتنگ کی فیکٹری چلتی ہے وہ دیش دنیا کو گیان دے رہا ہے دراصل کرناٹک کے اڑپی سے شروع ہوئے ہجاب ویواد کو لے کر پاکستان کے سوچنا منتری فواج چودری اور ویدیش منتری شاہ محمود خوریچی نے بھی بیان دیا ہے سب سے پہلے آپ کو ہجاب ویواد میں کودے پاکستان کے منتری فواج چودری کا ٹویٹ دکھاتے ہیں فواج چودری نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا موڈی کے بھارت میں جو ہو رہا ہے وہ دراؤنا ہے آہستر نیتریت میں بھارتی سماج تیزی سے پتن کی اور بڑھ رہا ہے کسی بھی انے ڈریس کی طرح ہجاب پہننا بھی ویکتیگت پسند کا ماملہ ہے ناغریکوں کو سوطنت روپ سے اپنے فیصلے لینے کا عادی کار دیا جانا چاہیے اللہ اکبر دیکھا آپ نے یہ اسی پاکستان کے منتری ہیں جہاں ہندو لڑکیوں کا جبرن دھرم پریورتن کرائے جاتا ہے یہی نہیں مسلم لڑکیوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ دھرم کا پالن کریں اور تو اور وہاں آئے دن لڑکیوں کے ساتھ ظلم کی خبریں سامنے آتی ہیں اب ذرا پاکستان کے ویدیش منتری شاہ محمود خوریشی کا بھی بیان دکھا دیتے ہیں یہ وہی شاہ محمود خوریشی ہیں جو اپنی حرکتوں کی وجہ سے کئی مرتبہ اپنے ہی دیش کو بندام کر چکے ہیں ہجاب ویواد کو لے کر خوریشی نے ٹویٹ کر کہا کہ بھارت میں مسلم لڑکیوں کو شکشہ سے ونچت رکھنا ان کے مانو ادھکاروں کا اولنگن ہے ایسے کسی بھی مولبوت ادھکار سے کسی کو ویموک کرنا اور انہیں ہجاب پہننے کو لے کر ساتانہ دمنکاری ہے دنیا کو نششت روپ سے سمجھنا ہوگا کہ یہ بھارت سرکار کے مسلمانوں کے دمن کے پلان کا حصہ ہے بھارت پاکستان کو ایک دو بار نہیں کئی دفعہ سمجھا چکا ہے کہ وہ اپنی حدوں میں رہے اسے بھارت کے آنترک ماملوں میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پاکستانی نیتاؤں پر بے شرمی اس قدر چڑ گئی ہے کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے یہی وجہ ہے کہ اے آئی ایم آئی ایم پرموک آساتو دین ویسی بھی پاکستان کو نصیحہ دیتے ہوئے سخت لہجے میں لطال چکے ہیں ویسی نے کہا تھا کہ پاکستان بھارت کے ماملوں میں ٹانگ نہ آڑ آئے یہی اس کے لئے بہتر ہوگا ٹائمز ناو ناو بھارت ڈیجیٹل کی ریپورٹ